بسم اللہ الرحمن الرحیم اگاہی دے رہا تھا کہ چودری ذلکر نین کی شادی کمول آفتاب سے ہی ہوگی فیچر وائف یعنی کے ہماری جو آنے والی بیوی ہے سب سے پہلے چودری سکندر نے کمول آفتاب کو پرپرس کیا تھا لیکن کمول آفتاب نے اسے مضاہیہ طور پر منع کیا تھا لیکن لوگ سمجھ رہے تھے کہ کمول آفتاب نے ان کو منع کر دیا ہے جب ایک شو میں کمول آفتاب سے پوچھا گیا چودری ذلکر نین کے بارے میں تو کمول آفتاب کا کہنا تھا کہ میں اسے منع کر دیتی ہوں مجھے اس میں کوئی پرشانی نہیں مگر یہ سب باتیں وہ مزاق میں کر رہی تھیں اصل بات تو یہ ہے کہ اب ان کی شادی بہت قریب آ چکی ہے اب ان دونوں ٹک ٹاکرز کی اکٹھے میل کر ویڈیوز بنانا اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اب ان کی شادی بہت قریب آ چکی ہے اور ان کے ایسے لباس میں تصویریں جو کہ شادی کی صورت میں نظر آتی ہیں تو یہ سب باتیں اسی بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اب ان کی شادی بہت قریب ہے لیکن سوشل میڈیا پر کچھ اور بھی فیک نیوزز آ رہی ہیں کہ کمول آفتاب کی شادی پہلے سے ہو چکی ہے یا کمول آفتاب کی منگنی کی تصویریں یہ سب ویڈیوز یا تصویریں فیک ہیں اور ایک ویڈیو میں تو کسی نے ہاتھ کر دی ہے چودری ذلکرنین سکندر کی تصویروں کو ایک جگہ پر ایڈٹ کر کے ایک شادی شدہ لڑکی کے ساتھ لگا دی گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ چودری ذلکرنین سکندر نے چپ چاپ شادی کر لی ہے یہ سب تصویریں میں آپ کو اس لیے نہیں دکھا رہا کہ یوٹیوب کی پولیسی ہے تو میں اس لیے آپ کو یہ تصویریں اور ویڈیوز نہیں دکھا سکتا مگر اگر آپ یوٹیوب کے پر سچ کرتے ہیں چودری ذلکرنین سکندر تو آپ کو وہ ویڈیوز اور تصویر ضرور مل جائے گی اگر آپ ان دونوں ٹک ٹاکرز کی شادی نہیں ہوتی تو اس کے بیچ میں ایک ہی وجہ آ جائے گی جو آپ سب لوگوں کو بھی پتا چال جائے گی کہ جیسے کہ ٹک ٹاک پر اوپر آج کل ہر کسی کی ویڈیو تصویریں وائرل ہو رہی ہیں جو کہ سکینڈل کی صورت میں وائرل ہوتی ہیں تو اگر ان دونوں میں سے بھی کسی کا سکینڈل وائرل ہو گیا لیک ہو گیا تو پھر ان کی شادی بھی ممکن نہیں ہو پائے گی کیونکہ ٹک ٹاک کے اوپر ایسی وائرل ویڈیوز تو آج کل عام ہو چکی ہیں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ اس کے بغیر کوئی ٹک ٹاکر فیمس نہیں ہو رہا امید ہے کہ ان دونوں کو اس جگہ سے بچے رہنا چاہیے اور یہ امید ہے کہ بچے بھی رہیں گے آج کی ویڈیو بچے ہی تک تھی اللہ حافظ دعویوں میں یاد رکھے گا اگر آئندہ بھی آپ ایسی ویڈیو چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں دیئے گا بل آئکان پر پک کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا